اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ٹاپک ہے فیکٹرز ایفیکٹنگ انزائمز ایکٹیویٹی اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو انزائم کی ایکٹیویٹی کو ایفیکٹ کرتی ہے یعنی کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو انزائم کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتے ہیں اور کون کون سے فیکٹرز ہیں جو انزائم کی ایکٹیویٹی کو گٹھاتے ہیں تو وہ چار فیکٹرز ہیں ان کو ابھی ہم سلسلوال سٹڈی کریں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ دل والے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کی اپڈیوز آپ کو ملتی رہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فیکٹرز ایفیکٹنگ انزائم ایکٹیویٹی کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو انزائم کی ایکٹیویٹی کو ایفیکٹ کرتی ہے فرسٹ افار انزائم کنسنٹریشن انزائم کنسنٹریشن یعنی انزائم کی مقدار کسی ریاکشن میں انزائم کی مقدار کو انزائم کنسنٹریشن کہتے ہیں انزائم کنسنٹریشن وہ کیسے ایفیکٹ کرتی ہے انزائم کی ایکٹیویٹی کو اگر ہم انزائم کی کنسنٹریشن کو بڑھاتے ہیں یعنی فور ایکزمپل انزائم ریکشن میں ہمارے پاس 1 مول ہے ہم اس کو بڑھا کر 5 مول کر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس پروڈکٹس تین مولیکیول مل رہے تھے تو بعد میں ہمیں پروڈکٹس 9 مولیکیول ملیں گے یعنی تو ایکٹیوٹی انزائم کے ایکٹیوٹی انزائم کے کنسنٹریشن کے بڑھانے سے انکریز ہوتی ہے انزائم کے کنسنٹریشن کو بڑھانے سے انزائم کے ایکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انزائم کی کنسٹریشن جو ہے وہ ڈائیکٹلی پروپورشنل ہے انزائم کے ایکٹیوٹی کے انزائم کنسنٹریشن is ڈائیکٹلی پروپورشنل تو انزائم ایکٹیوٹی اہلا سٹیٹک کرتا ہمارے پاس آ گیا کہ انزائم کنسنٹریشن برقی saw woh喜بی تی kes Lunashop بتاوں اور اگر یہ گھٹے گا تو یہ بھی کم ہوگا اپ دوسرا کو فیکٹر السٹری پٹر دوسرا کریں گے کہ دوسرا کونسا فیکٹر ہے جو انگ زائن کی ایکٹیوکٹی کو اپنگی جو بڑھاتا ہے اور کونسا فیکٹر یخوین لیگو stereotype کو کم کرتا ہے سبسٹریٹ کنسٹریشن سبسٹریٹ 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 کنسٹریشن وہ افیکٹر ہے جو انزائن کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے اور کسی حد تک بڑھاتا ہے اگر اس حد سے پر ہو جائے تو پھر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اگر اس حد کے بعد بھی ہم سبسٹریٹ کی کنسٹریشن کو بڑھائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگر اس حد سے کم ہم سبسٹریٹ کی مقدار کو بڑھائے تو اس سے انزائن کی ایکٹیویٹی بڑھتی ہے اگر ہم کسی ریکشن میں ریکٹنس 5 گرام ڈالتے ہیں اور پروڈیکٹ میں ہمارے پاس 5 گرام آ رہی ہے اور انزائن جو ہے وہ 3 گرام یوز ہو رہے ہیں یا پھر سوری تین مول یوز ہو رہے ہیں اس کو آپ مول میں بھی لے سکتے ہیں کیمیکل ریکشن کو ہم آفن مول میں اس کو لیتے ہیں تو ہمارے پاس پروڈیکٹ وہی 5 آ رہا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس تین انزائن موجود ہیں اور 5 ریکٹنس موجود ہیں ہمارے پاس وہی 5 آئیں گے سوری اگر ہم اس کو ابھی بڑھاتے ہیں سیون مول کر دیتے ہیں انزائن وہی جگہ پر پڑھا ہو آئے ہیں یعنی کہ انزائن کے کنسٹریشن کو نہیں بڑھاتے صرف سبسٹریٹ کے کنسٹریشن کو ہم نے بڑھا دیا سیون مول کر دیا تو یہاں پر اس کی پروڈیکٹ جو ہمارے پاس پہیں گے وہ بھی سیون مول آ جائیں گے فائل مول سے بڑھ کر سیون مول آ جائیں گے اب ایک حد آتا ہے کہ جہاں پر انزائن ٹوٹلی جو ہے وہ کام میں مفلوج ہو جاتے ہیں مصروف ہو جاتے ہیں اور سارے انزائن کے کام پر لگ جاتے ہیں یعنی کہ سارے انزائن کے جو ایکٹیو سائٹ ہوتے ہیں سب مصروف ہو جاتے ہیں اپنے اپنے سبسٹریٹ کو لے کر اور اگر اس کے بعد ہی ہم سبسٹریٹ کے کنسٹریشن کو بڑھ آئے تو پھر ریکشن میں کوئی فرق نہیں پڑھتا فر ایکزمپل 5 مور آف انزائن ہمارے پاس یعنی کہ پانچ انزائن پانچ انزائن کے مولیکیول ہیں تو اس کے پانچ ایکٹیو سائٹ ہوتے ہیں اور اگر ہم سات مولیکیول سبسٹریٹ کے ریکشن میں ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس پانچ انزائن کے مولیکیول ہیں یعنی پانچ ایکٹیو سائٹ فارج ہے تو سیون میں سے فائل جس کے ساتھ بائنڈ ہائیں گے ویسے ہی رہ جائیں گے فالتو رہ جائیں گے تو ریکشن میں پروڈکٹ ہمارے پاس وہی فائل مول بنے گئے جتنے انزائن کے مول ہوں گے اتنے ہی پروڈکٹس کے مول ہوں گے تو یہ تھا نمبر سیکنڈ فیکٹر جو انزائن کے ایکٹیوٹی کو ایفیکٹ کر رہا تھا بھی انزائن کے ایکٹیوٹی کو ایکٹیوٹی کو ایفیکٹ کرتا ہے اور کا تفاست ہ Prim hairdry zm مگر آگا وہ اچھت کے دور اگر اس سے بڑھ جائے موجود ہے اگر اس سے بڑھ جائے تو پھر اسی انزائن کی ایکٹیوٹی ڈینیچر ہو جائے گا وہی انزائن پھر کام نہیں کرے گا اور اگر اس تیوریچر سے کم ہو ہوگا تو آپس اپنی ایکٹیوٹی سٹارٹ کر دے گا ایک انزائن ہے ہمارے پاس سلیوری مائلیز اس کا اپنی تیمپریچر 37 سینٹیگریڈ ہے 37 سینٹیگریڈ پر یہ فرم یعنی کہ اپنی ایکٹیوٹی کو ہنڈڑ پرسنٹ دے گا اپنا ریزلٹ ہنڈڑ پرسنٹ شو کرے گا اگر 37 سینٹیگریڈ سے تیمپریچر ابوب ہو گیا یعنی کہ اپنے آپٹیوم تیمپریچر سے اس کی تیمپریچر ابوب ہو جائے گی تو سلیوری مائلیز کے ایکٹیوٹی جے وہ پر بھی نیچوڑ ہو جائے گی کہ سلیوری مائلیز انزائن پر بھی نیچوڑ ہو جائے گا اپنی ایکٹیوٹی چھوڑ دے گا اپنی ٹی سی زیادہ توپیٹر کی وجہ سے اسی طرح نومبر فورجی کو ایکٹیوٹی کو ایفیکٹ کرتا ہے وہ ہے پی اچھ یعنی پاور اف ہائیڈروجن آئین آپ دیکھتے ہیں کہ پی اچھ انزیں کی ایکٹیوٹی کو کیسے ایفیکٹ کرتا ہے کہ یہ دیریکٹری پروپورشنل ہے یا پھر انورسلی سین تیریچے کی طرح یہ بھی اپنیمیم تیریچر ہر انزائیم کے لیے اپنا اپنیمیم پیچ ہونا چاہیے ہوتا ہے ہر انزائیم کا اپنا پیچ ہونا ہے for example for example i am saying to you that ATP synthase enzyme ہمارے پاس موجود ATP synthase enzyme ہمارے پاس موجود اس کے لیے اپنیمیم پیچ 6 اگر اس سے ابب ہو جائے یعنی کہ acidity کی طرف چلا جائے اگر 5 ہو جائے 4 ہو جائے 3 ہو جائے تو پھر وہ انزائیم جو بھی denatured ہو جائے گا اور اپنی ایکٹیوٹی چھوڑ دے گا سین temperature کی طرح یعنی کہ یہ چار فیکٹر جو ہیں direct کی proportional انزائیم کی ایکٹیوٹی کہ اگر یہ بڑھ جائیں گے تو انزائیم کی ایکٹیوٹی بڑھ جائے مگر یہ تینوں ایک حد تک ہے پہلا والا جتنا بھی بڑھے گا اتنا ہی ایکٹیوٹی جو انکریز ہوگا اور باقی کسی حد تک اگر بڑھ جائے تو انزائیم کی ایکٹیوٹی کو انکریز کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پگروف میرے چون موسیقی